موسیقی ہالی ووڈ ڈائیری میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ایکسپلین کریں گے کانجرنگ یونیورس کے ٹائم لائن کے اگارڈنگ اس کی سب سے ہورر مووی کو جس کا نام ہے کانجرنگ 2 کانجرنگ 2 مووی 2016 جون میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہورر مووی تھی اس مووی کو بھی ڈائیریٹ کیا ہے چینڈ پون نے اس مووی میں پیٹرک ویلسن اور ویرا فرمیگا نے ایڈ اور لارن وارن کا کریکٹر نبھایا تھا اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو سپاولر سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ہم اس مووی کو پوری طرح سے ہنڈی میں ایکسپلین کرنے والے ہیں یہ مووی 1977 کے انگلینڈ میں رہنے والے ایک پریوار ہوجسن فیملی پر آدھارت ہے جنہیں ان کے گھر میں پیرا نارمل ایکٹیوٹی یا دوسرے شبتوں میں کہا جائے بھوٹیا گھٹناوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایڈ اور لارن وارن نے ہی ہوجسن فیملی کی مدد کی تھی یہ مووی اسی پر بیچ ہے یہ قصہ لنڈن میں اتنا فیمس ہوا تھا کہ لوگوں نے ان کے گھر کو انگلینڈ کا ایمیٹی ویلے کہنا شروع کر دیا تھا فلم کے سٹارٹنگ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ اور لارن وارن چرچ کے لیے ایمیٹی ویلے ہاؤس کا انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے طوران لارن جب پریت آتما اسے سمپر کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس گھر میں موجود ایک بچے کا پریت اسے بیسمنٹ پہ لے کر جاتا ہے اور پھر بیسمنٹ پہ پہلی بار لارن کو ایک آئینے میں وہ ڈیمن نن دکھتی ہے یہ ڈیمن نن پہلے تو لارن کو ڈر آتی ہے اور پھر اسے ایڈ کے موت کا درشش دکھاتی ہے جسے لارن بہت عدیق دھر جاتی ہے نیکس سین میں نائنٹین سیمیٹی سیون کہ انگلینڈ کی ایک جگہ انفیلڈ کو دکھایا جاتا ہے سکول میں پڑھنے والے چار بھائی بہن جینیٹ مارگریٹ بیلی اور جونی کا سین دکھایا جاتا ہے ان کی موم کا نام ہے پیگی ہوتسن پیگی ہوتسن اپنے چاروں بچوں کو اکیلے ہی پال رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا پتی کسی اور کے ساتھ افیر ہونے کے قارن ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پیگی ہوتسن پر ان بچوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور ان بچوں کے پتہ نے پچھلے تین مہینوں سے ان کا مانسک خرچ بھی نہیں بھیجا ہے جس قارن پیگی مانسک اور آردھیک روپ سے بہت پریشان ہے لیکن پیگی اپنے بچوں کا پالن پوشن بہت اچھے سے کر پا رہی ہے اس کے بعد رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جینیٹ ایک اوجہ بوٹ سے کھیل رہی ہوتی ہے اور مارگریٹ بھی اسے جوائن کرتی ہے یہ دونوں اس اوجہ بوٹ کے دوارہ وہاں موجود کسی پریت آتما سے سوال پوچھتے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں آتا جینیٹ وہاں موجود پریت آتما سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پتہ کبھی گھر واپس آئیں گے اس کے بعد رات کو ایک بچ کر چار منٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سب بچے اپنے رومز میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک جینیٹ کی نینٹ کھلتی ہے اور وہ خود کو گرانڈ فلور پر لیونگ روم میں پاتی ہے جینیٹ کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا دوسری طرف مارگریٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی کوئی زور زور سے اس کے دور پر نوک کرتا ہے مارگریٹ جب دور اوپن کرتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تب ہی وہاں جینیٹ آتی ہے اور مارگریٹ کو لگتا ہے کہ جینیٹ اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی یہ دونوں ان باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی اور واپس سو جاتی ہیں اس کے بعد یو ایس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایڈ اور لورن وارن ایک ٹی وی شو پر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں وہے ڈاکٹر ایڈ اور لورن وارن کو ڈھونگی بتاتا ہے اور ایمی ٹی ویلے کے انویسٹیگیشن کو بھی ایک ناٹک بتاتا ہے جس بات پر ایڈ وارن بہت بڑھک جاتے ہیں اور یہ شو یہیں ختم ہو جاتا ہے نیک سین میں جینیٹ اور بلیو کو دکھایا جاتا ہے وہ دونوں زوئی ٹروپ ٹوئے سے کھیل رہے ہوتے ہیں بلی ساتھ ساتھ بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بولنے میں حق لاتا ہے دیر رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب بلی کی نیند کھلتی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے نیچے کچن میں آتا ہے بلی جب پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر کچن کے باہر دو چھولوں پر جاتی ہے ان میں سے ایک چھولا اس طرح مو ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو دوسری اور جینٹ ایک اندھیرے کونے کی طرف کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے جسے مارگریٹ کے نیند کھل جاتی ہے جینٹ اس اندھیرے کونے کی طرف دیکھ کر بول رہی ہوتی ہے ہمارے گھر کو چھوڑ دو تم کون ہو اور بلی کو اکیلا چھوڑ دو پھر وہاں بھاری آواز پر بولتی ہے تم سب مر جاؤگے بلی بھی مرے گا مارگریٹ جینٹ کو واپس بلا کر چلا دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے پھر جینٹ مارگریٹ کے بیٹھ کے پاس آ کر چلا کر بولتی ہے بلی سے دور رہو ہمیں اکیلا چھوڑ دو تب ہی مارگریٹ جینٹ کو ڈانٹتی ہے اور پھر اس اندھیرے کونے سے ایک بوڑے آدمی کی آواز آتی ہے وہ آواز کہتی ہے میرے گھر کو چھوڑ دو یہاں سے چلے جاؤ مارگریٹ اس بات سے ڈر جاتی ہے اور تب ہی لائٹ آن کرتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا بلی جب پانی پی کر اوپر جا رہا ہوتا ہے تب لیونگ روم میں رکھے ایک سوفے پر ایک بوڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے کمرے کی اور آتے ہوئے بلی کے پیر سے ایک ٹائٹ اکراتا ہے اور ویلات مار کر اسے پلینگ ٹینٹ کے اندر بھیج دیتا ہے لیکن جیسے ہی بلی اپنے روم میں آتا ہے اس ٹینٹ میں سے آواز آتی ہے بلی جیسے ہی اپنے بیٹ پر سوتا ہے ویل ٹوائے چل کر بلی کے روم کے باہر آ جاتی ہے بلی اس ٹوائے کو اٹھا کر ٹینٹ کے اندر بھیج دیتا ہے لیکن اسے کوئی واپس باہر بھیج دیتا ہے اس گھٹنا سے بلی بہت در جاتا ہے اور اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور اپنی موم کو جا کر بولتا ہے کہ ٹینٹ کے اندر کوئی ہے پیگی جب ٹینٹ چیک کرتی ہے تو وہاں اندر کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن تب ہی پیگی کو نیچے سے کوئی آواز آتی ہے جب پیگی نیچے آتی ہے تو اسے جینٹ سوفے پر ملتی ہے جینٹ پیگی کو بتاتی ہے کہ شاید وہ نیند میں چلتے چلتے وہاں آ گئی جینٹ کی باڈی تب رہی ہوتی ہے اس لئے پیگی اسے بولتی ہے کہ تمہاری طویعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے کل تم سکول نہیں جانا اگلے دن جینٹ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے ٹی وی کے چینلز چینج ہونے لگتے ہیں جینٹ اپنے پسند کا چینل لگا کر ریموٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے لیکن چینل اپنے آپ پھر چینج ہونے لگتے ہیں جب جینٹ ریموٹ ڈھونٹی ہے اسے وہ ریموٹ کہیں بھی نہیں ملتی لیکن تب ہی جینٹ کو پیگی کا کال آتا ہے اپنی موم سے بات کرتے ہوئے جینٹ دیکھتی ہے کہ ریموٹ اپنے آپ دوسرے سوفے پر آ گئی ہے جینٹ تھوڑا ڈر جاتی ہے اور ریموٹ اٹھا لیتی ہے وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگتی ہے لیکن چینل ایک بار پھر سے خراب ہونے لگتے ہیں جینٹ جب ٹی وی کے سگنل کو کنیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ٹی وی کے اندر ریموٹ بھات میں پکڑے ایک بڑا آتمی سوفے پر بیٹھا دیکھتا ہے جینٹ جب موڑ کر دیکھتی ہے تو وہ آتمی وہاں نہیں ہوتا اور ریموٹ اپنے اب زمین پر گر جاتا ہے جینٹ اس بات سے بہت گھبر آ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں بڑا آتمی جینٹ کے کان میں چلا کر بولتا ہے یہ میرا گھر ہے اسے چھوڑ کر چلے جاؤ جینٹ اس بات سے بہت عدیق در جاتی ہے نیک سین میں ایڈ اور لورن وارن کو دکھایا جاتا ہے ایڈ ایک پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں جب لورن اس پینٹنگ کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دیما نن ہے جسے اس نے امیٹے ویلے میں دیکھا تھا ایڈ لورن کو بتاتا ہے کہ کل رات اس نے ایک بہت عجیب سپنا دیکھا تھا اور تب ہی سی یہ دیمن نن اس کے دماغ میں چل رہی ہے اسی لئے اس نے یہ تصویر بنائی لورن یہ سن کر بہت گھبر آ جاتی ہے اور وہ ایڈ سے بولتی ہے کہ ابھی کچھ سمجھ تک وہ دونوں پیرانورمل کیسز نہیں لیں گے نیک سین میں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جب جینٹ سونے جا رہی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو پلنگ سے بان لیتی ہے تاکہ وہ نیند میں چل کر کہیں جا نہ پائے رات کو سوتے سمیں جینٹ کو کوئی اس کے پلنگ سے نیچے فیک دیتا ہے جسے جینٹ کی نیند کھل جاتی ہے اور تب ہی جینٹ کو اس کے دور پر ایک نوک سنائی دیتی ہے جینٹ دری ہوئی اپنے کمرے سے بہار آتی ہے اور نیچے سوفے کو دیکھتی ہے جو اپنے آپ ہلنے لگتا ہے دری ہوئی جینٹ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی ہے اور بیٹ پر سونے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے جینٹ بہت ادھک در جاتی ہے لیکن تب ہی جینٹ کو اس کے بیٹ کے پاس کسی کے چلنے آنے کی آواز آتی ہے اور پھر کوئی اس کے پاس آ کر جینٹ کے کندے کو کاٹ لیتا ہے جینٹ زور سے چیختی ہے جس سے مارگریٹ کی نیند کھل جاتی ہے لیکن تب ہی دونوں کے پیٹ اپنے آپ دیزی سے ہلنے لگتے ہیں دونوں لڑکیاں بھاگ کر پیگی کے پاس جاتی ہیں پیگی جب آ کر روم چیک کرتی ہے تو اسے روم میں ایک اویجا بورڈ ملتا ہے جس کارن میں دونوں لڑکیوں پر بھڑکتی ہے تب ہی پیگی کے سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل اپنے آپ موو ہوتا ہوا دروازے کو بند کر دیتا ہے اس گھٹنا سے یہ سبھی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور گھر سے باہر بھاگ کر نیبرز کے پاس جاتے ہیں پیگی یہ سبھی باتیں نیبرز کو بتاتی ہے اور پھر وہ پولیس کو بلاتے ہیں جب پولیس گھر کی چیکنگ کر رہی ہوتی ہے تب انہیں دیواروں کے بیچ میں سے کوئی نوائز سنائی دیتی ہے اور تب ہی ایک چر اپنے آپ موو ہوتا دکھائی دیتا ہے پولیس انہیں بولتی ہے کہ یہ کیس ان کے بس کا نہیں ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جاتے سمیں لیڈی پولیس آفیسر پیگی کو بولتی ہے کہ اسے چرچ کی مطل دینی چاہیے نیک سینگ میں لارن اور اس کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے لارن ایک سپنا دیکھتی ہے جس میں وہ ڈیمن نن لارن کو دراتی ہے جب لارن اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تب لارن اپنے پین سے بائبل کے پیجوں کو فارنے لگتی ہے لارن اس سے پھر سے ایک بار پوچھتی ہے اسے کیا چاہیے تب ہی لارن کو وہ ایٹ کے مرنے کا درش دوبارہ دکھاتی ہے اس بات سے لارن بہت خبر آ جاتی ہے تب ہی لارن کی بیٹی اسے ہوش ملے کر آتی ہے دوسری طرف ایک ٹی وی شو والے پیگی کو مارگریٹ اور جینٹ کے انٹرویو کے لیے اپروچ کرتے ہیں پھر سوسائیٹی آف فیزیکل ریسرچ کی طرف سے موریس گروس اور پیرا سائیکولوجز انیتا گریجری کے سامنے مارگریٹ اور جینٹ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے دوران جب اینکر وہاں پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی آتما ہے تو ان سے سمپر کرے تو جینٹ کی آواز اپنے آپ بدل جاتی ہے جینٹ ایک بوڑے آدمی کی آواز میں بولتی ہے کہ وہ بل ویلکنز ہے جو اندھا ہونے کے بعد برین ہیمریز سے اس کونے والے سوفے پر مر گیا تھا اور وہ یہ بھی بولتی ہے کہ اسے ہاتسن فیملی کی چھکے سننا بہت پسند ہے اس گھٹنا سے سبھی بہت وچلت ہو جاتے ہیں اس کے بعد موریز ہوتسن فیملی کے ساتھ ہو رہی پیرا نورمل گھٹناوں کے لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ انیتہ ان سب کو جینٹ کا ایک ٹراما بولتی ہے اسی ٹی وی شو میں کچھ گواہوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو اس گھر میں ہونے والی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کی پوچھتی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھر ایمیٹی ویلے آف انگلنڈ کے نام سے فیمس ہو جاتا ہے اس کے بعد پیگی اور چاروں بچے اپنے بڑوسی میسیز این میسچر وک نیٹنگم کے گھر میں رکھتے ہیں رات میں جینٹ پر کرک مین ہاوی ہو جاتا ہے اور وہ وک نیٹنگم کو ماننے کی کوشش کرتا ہے جینٹ پوری طرح سے اس کے کابوں میں ہوتی ہے جس بات سے سبھی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اس کے بعد جینٹ بیہو شوکر زمین پر گر جاتی ہے اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتسن فیملی کے گھر میں صرف ایک جیتان نہیں بلکہ کروٹ مین بھی تھا دوسری طرف فادر ایڈ اور لورن وارن کو ایک ٹیپ سناتے ہیں جس میں جینٹ کی آواز ہوتی ہے جب ایڈ اور لورن اس ٹیپ کو سنتے ہیں تو انہیں بھی یہ آواز ایک بڑے آدمی کی لگتی ہے فادر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک گیارہ سال کی بچی کی آواز ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایڈ اور لورن وارن انگلینڈ جائیں اور اس کیس کی ستیتہ کی جانچ کریں لورن ابھی کوئی بھی پیرا نارمل کیس نہیں لینا چاہتی اس لیے وہ ایڈ کو یہ کیس لینے سے منع کرتی ہے لورن ایڈ کو بتاتی ہے کہ جو شیطانی پینٹنگ اس نے بنائی تھی وہ شیطان اصلی میں ہے اور اس نے بھی اسے دیکھا ہے لورن ایڈ کو بولتی ہے کہ اس شیطان کو اس نے ایمیٹی ویلے میں اور سات سال پہلے بھی دیکھا تھا اور اسی شیطان نے اسے ایڈ کی موت کا ذریعہ دکھایا تھا ایڈ لورن کو سمجھاتے ہیں کہ کسی فیملی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے فائنلی لورن اس بات کے لیے مان جاتی ہے ایڈ اور لورن وارن انگلینڈ پہنچتے ہیں جب وہ جینٹ کے گھر میں جاتے ہیں تو پیگی انہیں جینٹ کا روم دکھاتی ہے جہاں پڑوسیاں دوارہ دیئے گئے کافی سارے کروس دیواروں پر لگے ہوتے ہیں پیگی انہیں بتاتی ہے کہ یہ کروس دیواروں پر اس لیے لگائے گئے ہیں تاں کی شیطانی شکتیاں تھوڑی کمزور ہو جائیں لیکن پھر بھی رات میں آوازیں آتی رہتی ہیں اور پیگی دوبارہ سے اس روم کو لاک کر دیتی ہے پیگی انہیں بتاتی ہے کہ اب اس گھر میں صرف وہ اور جینٹ ہی رہتے ہیں باقی بچے پڑوسی کے گھر میں رہتے ہیں پیگی انہیں کونے والا وہ چیئر بھی دکھاتی ہے جہاں اکثر جینٹ آدھی رات میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اسی چیئر پر بلوکنز کی موت ہوئی تھی گھر کے باہر جینٹ لارن سے بات کرتی ہے لارن جینٹ کو بتاتی ہے کہ وہ بھی سپر نیچرل چیزیں دیکھ سکتی ہے پھر جینٹ لارن کو بتاتی ہے کہ وہ ساری رات سو نہیں پاتی پہلے تو وہ سکول میں سو جایا کرتی تھی لیکن اب تو وہ سکول بھی نہیں جا پاتی جینٹ اسے بتاتی ہے کہ اب سب اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں رہا پھر لارن جینٹ کو اس کے اندر سے آنے والی دوسری آواز کے بارے میں پوچھتی ہے جینٹ لارن کو بتاتی ہے کہ وہ اس شیطان کی بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ابھی اس نے بولا ہے کہ وہ لارن کو چھوٹ پہنچانا چاہتا ہے ایڈ اور لارن چرچ کے لیے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے جینٹ کو اس کونے والے چر پہ بٹھاتے ہیں اور آتما اسے سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جینٹ کو اپنے موں میں پانی بھرنے کے لیے بولتے ہیں تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ یہ جینٹ کی آواز نہیں بلکہ شیطانی آواز ہے جینٹ انہیں بتاتی ہے کہ شیطان تب تک بات نہیں کرے گا جب تک وہ اسے اسی طرح گھورتے رہیں گے سب لوگ اپنا فیس دوسری طرف ٹرن کر لیتے ہیں پھر جب ایڈ اس سے سوال پوچھتا ہے تو آتما اس سوال کا جواب دیتی ہے آتما ایڈ کو بتاتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے اور وہ اپنے پریبار سے ملنے آیا ہے جب ایڈ اس آتما کو کروس دکھاتے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے مجھے جانے دو مجھے بچاؤ تب ہی جینٹ اپنے آپ میں نارمل ہو جاتی ہے تب ہی جینٹ اپنے موں میں رکھے پانی کو نکال دیتی ہے لارن ایڈ کو بتاتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر بلیف کرنا چاہتی ہے پر ابھی تک اسے کسی بھی سوپر نیچرل چیز کا احساس نہیں ہوا ہے نیکس سین میں جب آدھی رات کو جینٹ کی نیم کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے کے لیونگ روم کی سیلنگ پر اُلٹا پاتی ہے اور کونے والی چیر پر بل ویلکنز کا پریت بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ پریت جینٹ کو اوپر کھینچ لیتا ہے اور جینٹ اپنے روم میں پہنچ جاتی ہے روم میں لگے سارے گروس اُلٹے ہونے لگتے ہیں وہ پریت جینٹ پر حملہ کر اسے ڈر آتا ہے جینٹ کی چیک سے پیگی کی نیند کھلتی ہے اور وہ اس روم میں اس پریت کو دیکھ پاتی ہے تب ہی ایڈ اور لورین وارن بھی وہاں پہنچتے ہیں ایڈ اور لورین وارن اس روم کا لگ کھول کر اندر جاتے ہیں اور جینٹ کو بچاتے ہیں حالانکہ وہ پریت انہیں نہیں دیکھتا پر لورین ہلتے ہوئے گروس کو دیکھ پاتی ہے ایڈ اور لورین وارن ہوجسن فیملی کی باتوں پر وشواس کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس پریت کو نہیں دیکھا اس لئے وہ گھر میں کیمرہ اور باقی سارے ایکوپنٹس لگاتے ہیں تاکہ وہ سپر نیچرل ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کر سکیں نیکس سین میں ایڈ پیگی کی مدد کرنے کے لیے بیسمنٹ میں جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی بگڑی ہوئی واشنگ مشین کو ٹھیک کر سکیں اور پھر وہ وارٹر بائپ کو ٹھیک کرتے ہیں تب ہی پیگی کو ایک چھایا دکھتی ہے جو ایڈ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے پیگی ایڈ کو اس کے بارے میں بتاتی ہے ایڈ جب ڈن کرتے ہیں تب وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی ویلکنز کا پریت پیگی پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کار دیتا ہے دوسری طرف جینٹ کو کچن میں پریت دکھتا ہے اور جانی اس کا سامنا کرنے کے لیے کچن میں جاتا ہے جانیٹ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے پھر بچوں اور جانی کی چیخیں سن کر سب بھی وہاں پہنچتے ہیں پھر کوئی اچانک گھر کا سامان ادھر ادھر پھیکنے لگتا ہے اس پر ٹیبلز بھی ہوتے ہیں اور پھر کچن کا دور اپنے آپ لاؤگ ہو جاتا ہے ایک دور کا لاؤگ توڑ کر جانی کو بچاتے ہیں اور پھر سب ہی لوگ جانیٹ کو ڈھونٹے ہیں جانیٹ انہیں ایک چھوٹے سے کبرڈ میں ملتی ہے اس پر شیطان کافی ہاوی ہو چکا ہوتا ہے نیک سین میں انیتا گرگری سب کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس پہ جانیٹ گھر کا سمان اٹھا کر پھیک رہی ہوتی ہے اور اس طرح انیٹا جانیٹ ایک ڈرامہ کر رہی ہے اس بات کا پروف لاتی ہے انیتا پیگی پر بھی جھوٹا ڈرامہ کرنے کا عروب لگاتی ہے جس سے پیگی بھڑک جاتی ہے اور ان سب لوگوں کو اس کے گھر سے چلے جانے کے لیے بولتی ہے ایڈ اور لورن وارن سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں صرف موریس اور ان کے پڑوسی ہی پیگی پر وشواس کرتے ہیں دوسری طرف میگرٹ اور جانی جب جانیٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو جانیٹ انہیں بتاتی ہے کہ اس آتما نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا اور ید ہی وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ جانی کو مار دیتا ایڈ اور لورن گوین باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ید ہی جانیٹ نے ڈراما ہی کرنا تھا تو اس نے اس روم میں کیوں کیا جہاں کیمرہ لگے ہوئے تھے ایڈ کو تبھی جھٹائے گئے ثبوتوں میں سے کچھ ریکلیکٹ ہوتا ہے جب وہ بڑا آتمی جانیٹ پر ہاوی ہوا تھا اس ٹائم کا آڈیو پلے کرتے ہیں اسے دو الگ سے ریکارڈ کی گئی آڈیوز میں سے ایک میسیج ملتا ہے اور جب وہ دونوں آڈیوز ایک ساتھ پلے کرتا ہے تو یہ میسیج کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ میسیج ہوتا ہے وہ مجھے جانے نہیں دیتی تبھی لورن کو ایک ویژن دکھتا ہے جس میں ویلکنز کا پرید اس کے گھر میں ہوتا ہے اور کونے والی چر پر بیٹھا ہوتا ہے وہ لورن سے بولتا ہے کہ وہ یہاں اپنے پریبار سے ملنے آیا تھا اور وہ یہاں سے اب جانا چاہتا ہے لیکن وہ اسے جانے نہیں دیتی وہ یہ بھی بولتا ہے کہ شیطان اب جانٹ پر حاوی ہو چکا ہے اور اسے چھوڑے گا نہیں وہ لورن کو شیطان پر کابو کرنے کا سنکیت بھی دیتا ہے تبھی لورن کو ویلکنز کی آتما کے پیچھے وہ شیطانی ڈیمن نن دکھتی ہے لورن اپنے ویژن سے باہر آتی ہے لورن کے ناک سے کھون بہرہا ہوتا ہے ایڈ اور لورن واپس پیگی کے گھر جاتے ہیں لورن اور ایڈ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ویلکنز کی آتما اور گروپ مین صرف ایک مکھوٹا ہے تاکہ وہ اصلی ڈیمن تک نہ پہنچ سکیں دوسری طرف جانٹ پر یہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے یا آسان شبتوں میں کہا جائے تو اسے پوزیس کر لیتا ہے جانٹ مارگرٹ کو اپنی طاقت سے ہوا میں اٹھا کر فینک دیتی ہے بیگی کسی طرح اپنے بچوں کو وہاں لے آتی ہے لیکن جب وہ جانٹ کو گھر سے باہر لانے کے لیے اندر جاتی ہے گھر اپنے آپ لوگ ہو جاتا ہے ایڈ اور لارن بورن وہاں پہنچتے ہیں ایڈ گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا ایڈ کھڑکی کو توڑ کر گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی گھر کے اندر سے ایک سوفا اڑھ کر کھڑکی پر آتا ہے اور اسے بھی بلوگ کر دیتا ہے ایڈ جانٹ کو بچانے کے لیے گھر کے پیچھے سے پیسمنٹ پہ اندر جاتا ہے اور جب لارن ایڈ کے پیچھے بیسمنٹ میں جانے لگتی ہے تو اس کا دور بھی لوگ ہو جاتا ہے لارن ایڈ کو رکنے کے لیے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شیطان بہت شکتی شالی ہے اور ایڈ اس کا سامنا اکیلے نہیں کر پائے گا لیکن ایڈ اس کی بات سنے بنا ہی اندر چلا جاتا ہے لارن ایڈ کے ساتھ اندر نہیں جا پاتی یہاں وہ ایڈ کی موت کا ویشن اور نن کی کنیکٹیوٹی کو لے کر بہت عدد ایک چندیت ہو جاتی ہے اس لیے وہ اسے روکتے روکتے رونے لگتی ہے پھر ایڈ بیسمنٹ کے راستے کو توڑ کر گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک وارٹر پائپ اپنے اب اوپن ہو جاتی ہے اور پانی سیدھا ایڈ کی آنکھوں پر آتا ہے پانی کی اس تیتھار سے ایڈ کو آنکھوں میں چھوڑ لگتی ہے اور اسے دھندلا دکھائی دیتا ہے تب ہی اسے ایک سونگ کی آواز آتی ہے اور وہ اس آواز کی طرف پڑھتا ہے جب ایڈ آگے پڑھتے ہیں تو ہم ایک دیوار پر شیطان کا ہاتھ دیکھ پاتے ہیں تب ہی کروکٹ مین ایڈ کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتا ہے تب ہی ایڈ اس روم میں پہنچتے ہیں جہاں ٹی وی میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے تب ہی ایڈ کو جینٹ کی آواز اوپر سے آتی ہے اسی وقت ایڈ کو ایک شیطان کی آواز آتی ہے ایڈ اپنے گلے سے کروس نکال کر اس شیطان کو ایشور کے نام پر وہاں سے جانے کا عادیش دیتے ہیں دوسری طرف فک نوٹنگم اپنی کلہاڑی سے بیسمنٹ کا دور توڑتے ہیں لارن بیسمنٹ میں شیطان سے جڑی ساری میموریز ریکلیک کرتی ہے تب ہی لارن کو یاد آتا ہے کہ اس شیطان نے لارن کو اپنا نام بتایا تھا اور شیطان کا نام لے کر اسے کمزور کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہاوی ہوا جا سکتا ہے لارن کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس نے اس دیمن شیطانی نان کا نام اپنی بائیبل میں لکھا تھا اور جب لارن اس بائیبل میں اس کا نام دیکھتی ہے اس کا نام ہوتا ہے والک تب ہی اس گھر کے باہر والے پیڑ پر بجلی گرتی ہے اور وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اس پیڑ کا شیپ ٹھیک ویسا ہو جاتا ہے جیسا لارن کو ویجن میں دیکھتا ہے ایدھر ایڈ جینٹ کو ڈھونٹا ہوا فرسٹ لور پر پہنچتا ہے اور پلینگ ٹینڈ کے اندر جوائی ٹروپ اپنے آپ پلے ہونے لگتا ہے جب ایڈ اسے اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس میں موجود چیتر گھائب ہو جاتی ہے اور تب ہی کروکٹ مین وہاں آتا ہے کروکٹ مین ایڈ پر حملہ کرتا ہے لیکن ایڈ کسی طرح بچ جاتا ہے دوسری طرف لارن بیسمنٹ کے دور سے گھر کے اندر آتی ہے ایڈ جینٹ کے روم میں پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن نن جینٹ پر پوری طرح حاوی ہو چکی ہے یا آسان شبدوں میں کہا جائے تو اسے پوری طرح پوزیس کر چکی ہوتی ہے اچانک روم کی کھڑکی کے گلاس ٹوٹتے ہیں اور جینٹ اوپر سے نیچے اس پیل پر کودنے لگتی ہے ایڈ جینٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی جینٹ اوپر سے نیچے کودنے کی کوشش کرتی ہے ایڈ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن ایڈ بھی یہاں فز جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے نیچے گرنے لگتے ہیں تب ہی اس روم میں لارن آتی ہے اور وہ وہاں اس دیمن نن کو دیکھتی ہے جیسے ہی لارن ایڈ کو بچانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے نن اپنی شکتی سے لارن کو دور بھینک دیتی ہے تب ہی لارن اس دیمن نن کو اس کے نام والک سے بلا کر ایشور کے نام پر اسے نرک میں جانے کا عدیش دیتی ہے اس طرح بھی دیمن کمزور پڑھنے لگتا ہے اور اس دیمن کو نرک میں واپس جانا پڑتا ہے لارن ایڈ اور جینٹ کی بھی مدد کرتی ہے اور انہیں اوپر کھینچ لیتی ہے دیمن نن کے واپس نرک میں جانے سے ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینٹ اب نارمل ہو چکی ہے جینٹ اور بیگی ایڈ اور لارن وارن کو ان کی مدد کرنے کے لیے تھینکس بولتی ہیں ایڈ اور لارن اس گھر میں ملے جوئے ٹروپ کو اپنے گھر کے میوزیوم میں رکھ دیتے ہیں ان ساری گھٹناوں کے بعد ہوجسن فیملی اپنے گھر میں واپس رہنے لگتی ہے حالانکہ اس کے بعد ہوجسن فیملی کو اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی بھی پیرا نارمل ایکٹیویڈیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن دوہزار تین میں بیگی کی موت بھی اسی چہر پر ہوئی تھی جہاں چالیس سال پہلے بل ویلکنس کی ہوئی تھی انگلینڈ میں رہنے والے اس ہوجسن فیملی کی پیرا نارمل ایکٹیویڈیز پر بیس یہ فلم کانچرنگ ٹو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اور یدی آپ نے یہ مووی ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھیں یدی آپ نے ہالی ووڈ ڈائیری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور جی ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو میسیج آ جائے خوش رہیے آباد رہیے گوڈ بائی